بھارت کی جس طریقے کے تاریف ہو رہی ہے اور وہ بھی پاکستان کے اسیملی میں ایک بات آج واضح ہوگی کہ ایک تصویر ایک جھلک نے کس طریقے سے پورے کے پورے نظام کی دوڑے لگوا دیئے اکستانی سانسد نے کھولی ہے اپنے ہی دیش کی پول ناظرین ایک تصویر صرف ایک تصویر نے قورا مچھا دیا ہے سید مصطفیٰ کمال کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں بھارت چاند پر ہمارے بچے گٹر میں کراچی کو صاف پانی تک نصیب نہیں ایک ہی سکرین پر ایک خبر ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا اور اس کے دو سیکنڈ کے بعد خبر ہے کہ کراچی میں کسی گٹر کا ڈکن نہ ہونی کی وجہ سے بچہ گر گیا مر گیا اور یہ ہر تیسرے دن کی خبر ہے اور پھر انہوں نے کمپیر کرا کہ صاحب بھارت چاند میں پہنچ گیا ہے لیکن ہمارے بچے گڑھوں میں گر کے آج بھی مر رہے ہیں اور آج انڈیا میں انویسمنٹس کی بھرمار ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے دو اشاریہ سات ارب ڈالر انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے دو سو ستر ارب ڈالر سیما صاحب یہ مزاق ہے یہ کنٹری نہیں ہے یہ لطیفے ہے مزاق ہے کسانی سانسد نے اپنی دیش کو ایک طریقے سے آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے انڈیا کا ریزرو ہے چھے سو سات ارب ڈالر آج دنیا کی پچیس بڑی کمپنیز کے سی ایوز انڈینز ہیں ان کے پاس بجٹ کتنا ہے پانچ ٹریلین ڈالر امکیو ایم اس امکیو ایم کا ایک لیڈر اس نے ایک بڑی تلکتی بھڑکتی تقریر کری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی تقریر سنیں ان کی جو سپیچ تھی پاکستانی پارلیمنٹ میں وہ آپ سنیں اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بات دوں تو کراچی کے آج حالات یہ ہیں کہ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے ہاں معصوم بچے کھلے وے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں ایک ہی سکرین پر ایک خبر ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا اور اس کے دو سیکنڈ کے بعد خبر ہے کہ کراچی میں کسی گٹر کا ڈکن نہ ہونی کی وجہ سے بچہ گر گیا مر گیا اور یہ ہر تیزرے دن کی خبر ہے پندرہ سالوں سے اور یہ میں سر اعتراض کے طور پر پوائنٹ سکورنگ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں گزارشات کر رہا ہوں یہ میں سطر پاکستان سے گزارش کر رہا ہوں یہ میں پارٹی کے چیئرمن سے گزارش کر رہا ہوں چونکہ انہوں نے سپیچ کی ہے وہ سنتے ہیں ان کے گوش گزار لانا چاہتا ہوں پندرہ سالوں سے سر کراچی جیسے شہر کو ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا گیا ایک قطرہ اور جو پانی ان لائنوں میں آتا تھا اس پانی کو بھی پانی مافیا ٹینکر مافیا چوری کر کے وہی پانی کراچی والوں کو بیشتے ہیں آج سندھ دھر میں ہمارے پاس اٹھالیس ہزار سکولز ہیں ان سکولز میں گیارہ ہزار سکولز ابھی ریپورٹ پیش ہوئی ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ گوست سکول ہیں ہمارے ہاں ستر لاکھ بچے سندھ میں وہ ہیں جو کہ سکول ہی نہیں جا رہے پورے ملک میں دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے کئی نوکری نہیں کیونکہ ہم وہ پڑھائی نہیں رہے جو دنیا کی ڈیمانڈ ہے میں سر آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں آج ہمارا پڑوسی انڈیا اس نے تیس سال پہلے اپنے لوگوں کو وہ پڑھایا جو کہ دنیا کی ضرورت تھی آج دنیا کی پچیس بڑی کمپنیز کے سی ایوز انڈینز ہیں ان کے پاس بجٹ کتنا ہے پانچ ٹریلین ڈالر ان پچیس انڈین کمپنیز کے سی ایوز کے پاس ہے آج جو اگر انڈیا بوم کر رہا ہے ترقی کر رہا ہے وہ آج ان لوگوں کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے جس کو انہوں نے وہ تعلیم دی وہ تعلیم دی جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ تھی اور وہ جا کر انہوں نے دنیا میں کام کیے اور آج انڈیا میں انویسمنٹس کی بھرمار ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے دو اشاریہ سات ارب ڈالر انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے دو سو ستر ارب ڈالر ہمارے پاس رزرو ہے سارے ملاکے جو کہ ہم خرج بھی نہیں کر سکتے کرد لے کر بیٹے ہوئے ہیں آٹھ نو ارب کبھی چھے ارب ہو جاتے ہیں انڈیا کا رزرو ہے چھے سو سات ارب ڈالر کیسے ہوا آج اگر آپ آج اگر آپ اپنے یہاں سب سے زیادہ ڈالر کیسے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں سر ایکسپورٹ پہ بھی نہیں آ رہے پتیس ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹ ہے تیتیس ارب ڈالر ہمارے ایکسپیٹ لیٹ پاکستانی بھیج رہے ہیں یہ سب سے بڑا جو ڈالر کا چنگ آتا ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے آتا ہے وہ اگر تیتیس ارب ڈالر سو ارب ڈالر اگر آپ کو پہنچانے ہیں تو آپ کو اپنے نوجوانوں کو رائی تعلیم جو کہ آج کی دنیا کی ضرورت ہے اس سے آراستہ کر کے آپ کو اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپیٹل میں بدلنا پڑے جاتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے اپنا جو درد ہے وہ بیان کرا ہے اور اپنا درد میں انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ دو کروڑ ساٹھ لاک پاکستانی بچے سکول نہیں جاتے انہوں نے بولا کہ پینسٹھ پرسنٹ پاکستان کا جی ڈی پی کراچی سے جاتا ہے لیکن کیندر کی سرکار جو پاکستان کی ہے جو اسلام آباد میں بیٹھتی ہے اس نے یہ ٹھیک نہیں سمجھا کہ ان کو ایک گلاس پانی تک بھیج دیں یا تھوڑا سا ڈرنکنگ وارٹر بھیج دیں پورا کا پورا کراچی کا جو پانی ہے وہ ٹینکر مافیا کے پاس ہے قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے اکرا اکرا مطلب read پڑھو قرآن کا پہلا لفظ اکرا ہے اور قرآن کا پہلا حکم اکرا ہے یعنی کی پڑھو آپ کہتے ہیں ہم مسلمان دیش ہیں آپ کہتے ہیں ہم قرآن سے چلتے ہیں قرآن کا پہلا حکم ہے پڑھو اکرا read قرآن کہتا ہے read پڑھو اور یہ کہتے ہیں سب دو کروڑ ساٹھ لاک بچے ہیں جو کہ پڑھنا ہی نہیں جانتے یہ دیکھئے پاکستان کے کریکٹر میں ان کے چرتر میں رو دہواز ہے اور ایسا کیوں ہے پاکستان کا بات political stability کی نہیں ہے وہ ایک matter ہے ضرور ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکل اس تر کوئی فرق نہیں پڑتا of course فرق پڑتا ہے of course فرق پڑتا ہے لیکن ہر چیز جو پاکستانی کہتا رہے political stability ہوتی تو سب ٹھیک ہو جاتا یہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا بڑا بیرہ گر کھو گیا صاحب ہماری economy default کے دہانے پر کھڑی ہے ہم لوگ کبھی بھی اگر political stability اوہ نہیں بھائی political stability کئی سالوں تک تھی تمہارے دیش میں تمہارے ملک میں جب زیاء الحق تھا تو دس بارہ سال تمہارے یہاں political stability تھی جب مشرف تھا تو دس گیارہ سال تمہارے یہاں political stability تھی تم نے کون سے قدوم ہے کون سا بھالہ مار دیا مجھے ہی بتا دو یہ ہے کہ چیما صاحب تبدیلی آتی ہے تب جب آپ بحسی تے قوم زندہ جب آپ کے ضمیر مردہ جب corruption fashion بن جائے corruption part آپ کے بھون مہروں میں چلیں گے وہ تبدیلی آنی ہوتی جدہ آتھ پیندہ اوڑاک رہا دندہ آپ مزاق کر لیں اس کو کہیں جڑے باہر بیٹھیں انہوں نے آتھ نہیں پیارے آپ یہی کہا سکتے جس ملک کے اندر گلاس ایک دودھ کا خالص نہ ملے اس میں آپ کس کو بلیم کریں گے جب مزدور بھی فراڈیا سبزی بیچنے فراڈیا فروٹ بیچنے مزدور دیادی لگانے والا فراڈیا سارے فراڈیا تو پھر چیما صاحب ان میں آپ کہتے ہیں تبدیلی کس طرح آئے گی مسجدوں کے اندر پنکھیں چوری ہو رہی مسجدوں کے اندر ناؤز بلا زنا ہو رہی مسجدوں کے اندر جوتیاں چوری ہو رہی کلاشن کو بم پھٹ رہے مسجدوں میں وہ کون ٹھیک کریں کیونکہ بحسیتے قوم آپ فیل ہو جکے آپ بحسیتے انسان فیل ہو جکے چھتر سال سے ایک بھی آج تک مردے مومن پیدا نہیں ہو جس نے کہا نہیں میں بچاؤں گا میں اس قوم کو ٹریک پر لے کر رہا ہوں ایک بھی پاکستانی جس کو پتا نہیں اس بات کا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے یہ اوزانہ ناری تو آپ لگاتے ہیں حالانکہ سنائیے نارا نہیں تھا 1947 اندر یہ بعد میں بنایا گیا ہے لیکن آج کال تو ہر جلسے میں لگتا ہے تبدیلی جہاد ہے یہ سیاستانی جہاد ہے یہ کیا ہے آپ تو پی آج نہیں ہیں آپ نے تو انٹرنیشنل ریلیشنز دھوئی ہے میں نے خود گورنمنٹ سسٹم پڑے ہیں لوگ کس طرح how dare can you move forward ہم تو تار سال بات نہیں کر رہے آج دوکٹر جے شنکر نے کہا ویسٹرن میڈیا کو کہ آپ جو ہے ہمارے انٹرنل الیکشنز میں انٹر فیر نہ کریں اور یہاں پہ کینڈیڈیٹس کو سپورٹ نہ کریں آپ کو نہیں لگتا ہماری لیڈرشپ تو بولتی نہیں ہے ڈرتی ہے ویسٹرن میڈیا سے کہ میڈیا ہمارے زیادہ خلاف نہ ہو جائے آپ تو انڈیا للکار رہے ہیں ویسٹرن میڈیا کو